عطیق احمد کے پتر اسد کا شو آج ان کے گرہ نگر میں لائے گیا جہاں رشتہ داروں کے شمکس اسے سپردقہ کر دیا گیا نم آنکھوں کے ساتھ رشتہ داروں نے اس کو انتم ویدائی دی بتایا جاتا ہے کہ اسد کی ماں بھی آج اس کو دیکھنے کے لیے قبرستان میں پہنچی جہاں اس کی پہچان کر لی گئی اسد کے نانا بھی موقع پر پہنچے میڈیا کرمیوں کے سامنے اسد کے نانا کی آنکھیں نم دکھائی دی رشتہ دار احمد منانا نے کچھ بھی کہنے سے منع کر دیا سبھی رشتہ دار سپردقہ کر کے واپس گھر کی اور لوٹ گئے قبرستان کے اندر اسد کے جنازے میں کافی سنکھیا میں لوگ نظر آئے وہی سرکشا کی درشتی سے چاروں اور سے سرکشا چاک چوبن نظر آئی میڈیا کرمیوں کا بھی بھاری جمعہ اڑا رہا جنازے میں شامل ہونے کے لیے چند لوگوں کو ہی اجازت تھی کسی کو دیکھتے ہوئے رشتہ داروں کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ سامل ہوئے حالانکہ پھر بھی بھیڑ کافی نظر آئی بھائی میرے مجھکی دینے میں دوگا ہے کچھ نہ بتا پائیں گے کچھ بارے بات باتیں گے یہاں آیا گے گسول لیں گے یہاں مٹھی اٹھا دے اس کے بعد بھائی مٹھی دینے آئے ہیں چنازے کے ناماز پڑھا جائے گی مختبہ مفرد کی جائے گی جنازے میں مہاں مکرستان کے ہوگے بس مہیں دفن کر دیں گے بھائی مجھکی دینے میں دوگا ہے کچھ نہ بتا پائیں گے کچھ بارے باتیں گے یہاں آیا گے یہاں مٹھی اٹھا دیں گے اس کے بعد بھائی مٹھی دینے آئے ہیں چنازے کے ناماز پڑھا جائے گی دعا مفرد کی جائے گی چنازے میں مہاں مکرستان کے ہوگے بس مہیں دفن کر دیں گے بس مہیں دفن کر دیں گے بھائی مجھکی دیں گے بھائی مجھکی دیں گے بھائی مجھکی دیں گے کچھ نہ بتا پائیں گے بوسے تو فرائز بھائی مجھکی دیں گے یہاں آئیں گے کیس کہ ذکر لیں گے یہاں مٹھی اٹھا دیں گے بھائی مجھکی دینے آئے گے یان przے کنازے میں آجہوں گے مخبین کے رنہر میں مکرستان کے ہوگے آپ کے بامے دفن کر دیں گے وہاں ہ precautions پھر جمج P export کر دیں گے پھر دائے ہیں موسیقی